ہیلو ایبریون آج کی ہم اس ویڈیو میں ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر تری پڑھیں گے جس میں ہمیں نون یا اور بڑی یا کو پڑھایا جائے گا دیکھئے اب یہاں پر نون یا اور بڑی یا آیا ہے لیکن یہاں آنا کیا چاہیے تھا کہ الف با پا تا تا سا جیم چے جیم چے حاخا آنا چاہیے تھا لیکن یہاں انہوں نے دیا ہے نون یا بڑی یا اس لیے کیونکہ اس بک کے اندر جو پرانی ترتیب ہے الف با تا کی پرانی ترتیب کیا ہے کہ الف با پا تا تا سا جیم چے حاخا یہ ہے پرانی ترتیب تو اس کو بدل دیا ہے اس بک کے اندر یعنی کچھ سبق ایسے آئیں گے جن میں الف با تا کی ترتیب الگ ہے ہے نا کہ جس طریقے سے پرانی ترتیب ہے وہ ویسے نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی الگ ہوگی تو اس بک میں انہوں نے تھوڑا بدل بدل کر دیا ہے تو جو یہاں آنا چاہیے تھا وہ آنا چاہیے تھا جیم چے حاخا لیکن نہیں انہوں نے پہلے نون یا اور بڑی یا کو بتایا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کے مخرج کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ حروف کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں دیکھیں نون تو نون کا مخرج کیا ہے نون کس طریقے سے ادا ہوتا ہے تو جو زبان کا سرہ ہوتا ہے یہ تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے سرہ یعنی کہ جو زبان کا اوپری حصہ ہے یہ جب تالو سے ملتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یا یا کس طریقے سے ادا ہوتی ہے کہ جو زبان کا بیچ کا حصہ ہوتا ہے جو زبان کا بیچ کا حصہ ہوتا ہے یہ اوپر کے تعلو سے مل کر یادہ ہوتی ہے یا نکلتی ہے کہ جب زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تعلو سے ملتا ہے اور اس والیہ کا بھی مخرج یہی ہے یعنی کہ زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تعلو سے ملے تو یادہ ہوتا ہے اور اس یا میں اور اس یا میں تو فرق کیا ہے تو دیکھیں یہ والیہ جو ہے یہ آواز دیتی ہے ای کی اور یہ والی یا یہ آواز دیتی ہے اے کی کس طریقے سے کہ علفیہ زیر ای یا والی یا یعنی کہ علفیہ زیر ای اور یہ والی یا علفیہ زیر اے اس طریقے سے یہ دونی یا کو پڑھا جاتا ہے اب یہ تصویروں کو ذریعہ حروف کی پہچان کرائیں گے کہ نون نون سے نل اور نون سے ناک نون سے نل اور نون سے ناک اور یا سے یکا یا سے یکا اس والی یا سے یکا اور اس والی یا سے یاک ٹھیک ہے اس والی یا سے یاک اور چھوٹی یا سے یکا اب نون علی زبان نا نون علی زبان نا نانا نون علی زبان نا پاسہ کن ناپ نانا ناپ نانا ناپ بال زربہ نون علی زبرنا بانا پالی زبر پا نون علی زبرنا پانا تالی زبر تا نون علی زبرنا تانا ٹھیک ہے کہ بانا پانا تانا بانا پانا اور تانا علی مت زبر آ نون ساکن آن دیکھئے مت کا مت کا مطلب میں نے آپ پہلی بتایا تھا کہ مت اس کو کہتے ہیں جو خوب دیر تک پڑھا جائے اس کو کھیج کر پڑھا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو علف ہے یعنی کہ جس حرف پر یہ آتا ہے وہ کھیجتا ہے اور یہ صرف علف پر ہی آتا ہے تو یہ علف جو ہے یہ کھیجے گا تھوڑا ٹھیک ہے کہ علف مت زبر آ نون ساکن آن ٹھیک ہے نون علی زبرنا نون ساکن نان پالی زبر پا نون ساکن پان آن نان پان آن نان اور پان ٹھیک اور آگے ہے کہ با یہ زبر بین نون ساکن بین یہ جو نشان دے رہے ہیں یہ یعنی پہچان کے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی مطلب تاکہ بچوں سمجھ میں آ جائے کہ یہ یعنی پہچان ہے ٹھیک ہے کہ با یہ زبر بین نون ساکن بین تا یہ زبر تی نون ساکن تین دیکھئے اس میں بھی یہ نشان ہے یہ یعنی پہچان کے لیے ہے ٹھیک ہے اور پا یہ زبر پی نون علی زبرنا پینا ٹھیک ہے بین تین پینا بین تین اور پینا با یہ زبر بے ٹھیک ہے دیکھئے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ جو یا ہوتی ہے یہ آواز دیتی ہے اے کی ٹھیک ہے کیلیف یہ زبر اے کہ بائی زیر بی اور بیگزہر بی بیگزہر بی ٹائی زیر ٹی بیٹی بائی زیر بے بیٹا ٹھیک ہے بی بی بیٹی بیٹا بی بی بیال بیٹی اور بیٹا علیم ان سفر آ ٹائی زیر تھے آتے پالے زور پا پای زیر پے پا پے آتے پاپے آتے اور پاپے ٹھیک ہے اور پائے زیر پائے زبر پہ نون ساکن پین نون یہ زبر نین نون ساکن نین ٹھیک ہے پین اور نین پین اور نین اور آگے ہے علف مت زبر آ یالی زبر یا آیا تالی زور تا یالی زور یا تایا پالی زور پا یالی زور یا پایا ٹھیک ہے آیا دیکھیں آیا تایا پایا آیا تایا اور پایا اب یہاں سے مشق ہے ٹھیک ہے مشق یعنی کہ پریکٹس کہ ان حروف کو لکھوائیے یہ جو حروف ہیں نون ہے یا ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے دیکھیں اس پوری لائن میں آپ کو نون ہی لکھنا ہے نون 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 اس پوری لائن میں آپ کو نون ہی نون لکھنا ہے ٹھیک اور اس پوری لائن میں ٹھیک ہے کہ اس پوری لائن میں آپ کو یا 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 لکھنا ہے اس پوری لائن میں اور اس پوری لائن میں آپ کو بڑی یا ٹھیک ہے یا اور یا 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 لکھنا ہے ٹھیک اس پوری لائن میں آپ کو یا بڑی یا لکھنا ہے یہ ہے آپ کی مشک نمبر ون اب وہ مشک نمبر ٹو ہے کہ ان لفظوں کو پڑھوائیے ٹھیک ہے یہ جو لفظ ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہے میں آپ کو ہجگر کے پڑھ کے بتاتا ہوں اور روابی ٹھیک ہے کہ پالی زرپا نونی زینی پانی پائی زیر پی نونی زینی پینہ تاہی زیر تی نون ساکن تین پالی زرپا نون ساکن پان نونی زونی نونی زینی پانہ نونی زینی نانی نانی دیکھیں پانی پینہ تین پان نانا نانی پانی پینہ تین پان اور نانا نانی بے یہ بائی زیر بی ٹائی زیر تاہ بیٹا بائی زیر بی ٹائی زیر تی بیٹی بالی زرپا بالی زرپا بابا علی مذہبہ آ نونی زہبہ نا آنا یعنی کہ بیٹا بیٹی بابا آنا بیٹا بیٹی بابا آنا یہ ہے آپ کی مشک نمبر 2 مشک نمبر 3 ہے ان لفظوں کو لکھوائیے اس سے پہلے جو گزرے ہوتے ہیں حرف اور یہ ہیں لفظ یعنی کہ جب دو حرف ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے کہ علم مذہب آن ساکن آن اس پوری لین میں آپ کو آن 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 لکھنا ہے پوری لین میں آپ کو آن آن لکھنا ہے اور یہ جو لائن ہے نون علی زبا ناپ پا ساکن ناپ اس پوری لائن میں آپ کو ناپ لکھنا ہے ناپ ناپ آپ کو ناپ ناپ لکھنا ہے اس پوری لائن میں اور اس سے آگے ہے بائیزر بین نون ساکن بین ٹھیک تو اس پوری لائن میں آپ کو بین 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 لکھنا ہے ٹھیک پوری لائن میں آپ کو بین بین لکھنا ہے اور اس پوری لائن میں آپ کو بائیزر بی بے گزر بی بے بی ٹھیک ہے تو بے بی 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 اس پوری لائن میں آپ کو لکھنا ہے اور پا لفظر پا یا لفظر یا پایا تو پوری لائن میں پایا پایا لکھنا ہے یہ ہے آپ کی مشک نمبر فور اب یہ ہے یہ تھی مشک نمبر تھی اب یہ ہے مشک نمبر فور کہ نقطوں کی مدد سے لفظ بنوائی ہے یعنی یہ جو لفظ ہیں یہ ہے یہ ہے یہ سب بغیرہ یہ سب آپ کو نقطیں لگا کر لفظ بنانے ہیں چلیے ہم لفظ بناتے ہیں تو ہم اس کا پہلے لفظ بناتے ہیں کہ بالزوربا بالزوربا بابا ہم یہاں پر با کا نقطہ لگائیں گے دونوں پر با کا نقطہ لگائیں گے تو ہو جائے گا بابا اور اس والے لفظ میں ہم ایک لگائیں گے پہلے میں لگائیں گے با کا نقطہ اور دوسرے میں لگائیں گے پا کا نقطہ تو ہو جائے گا با پا وہ دونوں میں ہم پا کا نقطہ لگائیں گے اس والے میں بھی پا کا نقطہ اور اس والے میں بھی پا کے جو تین نقطے ہوتے ہیں وہ ہمیں لگانا ہے تو ہو جائے گا पापा ठीक है और यह वाला हमें यहाँ पर پहले वाले में नून का नुक्ता लगाएंगे और दूसरे वादे में नून का नुक्ता लगाएंगे तो हो जाएगा ना ठीक है यहनि के दोनों में हमें नून का नुक्ता लगाना है तो हो जाएगा ना ٹھیک اور یہ والا جو ہے ہم اس میں ایک بھو بنا اس میں بھی ہم ایک بھو لگائیں گے کہ نون علی زور نا اور پالی زور پا نا پا ٹھیک ہے پہلے والے میں ہم نون کا نکتہ لگائیں گے اور دوسرے والے میں پا کا نکتہ لگائیں گے تو ہو جائے گا نا پا ٹھیک یعنی کہ بابا پاپا نانا اور نا پا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آپ کو بنانا ہے اور اس میں بھی ہم نکتہ لگانا ہے کہ پا لے زور پا نون ساکن پان ہمیں یہاں پر پہلے پا کا نکتہ لگانے ہیں اور اس والے میں نون کا نکتہ لگانا ہے تو ہو جائے گا پان ٹھیک ہے تو ہو جائے گا پان اور اس والے میں ہم لگائیں گے پہلے کہ نون علی زور نا اور نون ساکن نا دونوں میں ہمیں نون کے نکتہ لگانے ہیں تو ہو جائے گا نان کیا ہو جائے گا نان اور اس والے میں ہم لگائیں گے پہلے پا کا نکتہ اس کے بعد میں نون کا نکتہ تو ہو جائے گا پان ٹھیک ہے تو ہو جائے گا پان اور اس سے پھر ہم ادھر لگائیں گے تا کا نکتہ پہلے اس کے بعد ہم پھر نون کا نکتہ ٹھیک ہے تا کہ جو دو نکتہ ہوتی ہیں پہلے میں تا کہ دو نکتہ لگائیں گے اور پھر ایک نکتہ لگائیں گے تو ہو جائے گا تان یعنی کہ بان ہو جائے گا بان پان نان اور تان یہ اس طریقے سے آپ کو نکتہ لگا کر بنانا ہے اور یہ دیکھئے تو ہم یہاں پر ایک سب سے پہلے میں لگائیں گے ہم با کا نکتہ اور بعد میں لگائیں گے ہم پا کا نکتہ ٹھیک ہے تو ہو جائے گا باپ بالیز اور پاپ اور اس والے میں ہم لگائیں گے پہلے با کا نکتہ کہ بالیز اور پاپ تا ساکن تو ہو جائے گا بات دوسرے والے میں ہمیں تاکہ دو نکتے لگانا ہے اور پہلے میں با کا ایک نکتہ لگانا ہے تو ہو جائے گا بات ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے وہ ہو جائے گا کہ پہلے میں ہم نون کا نکتہ لگاتے ہیں اور دوسرے میں پھر پا کا نکتہ لگاتے ہیں تو ہو جائے گا ناپ اور اس والے میں ہم لگاتے ہیں کہ پہلے نون کا نکتہ پہلے میں نون کا نکتہ لگانا ہے اور دوسرے میں پا کا نکتہ لگانا ہے تو ہو جائے گا ناپ کیا ہو جائے ہیں نون علی زر ناپ ساکن ناپ باب بات باب اور بات اور ناپ اور تاپ ٹھیک ہے ناپ اور تاپ ٹھیک اور اس میں ہم لگاتے ہیں کہ پہلے میں نون کا نکتہ اور بعد میں بھی نون کا نکتہ ٹھیک ہے تو ہو جائے گا نانی نون علی زر نا نون کے زینی نانی اور دوسرے میں ہم لگاتے ہیں پہلے میں پا کا نکتہ اور دوسرے میں لگاتے ہیں نون کا نکتہ کہ پالی زر پا نون کے زینی پانی ٹھیک یہ اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے اب مسک نمبر فائب ہے حروف کا کھیل یہ حروف کا کھیل ہے کہ آپ کو اس طریقے سے یہ بنانا ہوتے ہیں دیکھیں کہ یہ با با اور تا ہے تو ہمیں یہاں پر اس کے بیچ میں ہمیں علف لے کیا آنا ہے تو ہو جائے گا تان اس طریقے سے ہمیں لکھنا ہے یہ حروف کا کھیل ہے دیکھیں یہ جو ہے کہ با یہاں پہلے با تھا اور پھر تا تھا بیچ میں کیا لگا دیا علف یہ جو علف کی پہچانی بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ حرف دیکھ رہے ہیں ان سب میں ہمیں علف لے کے آنا ہے تو علف لگا کے جو جملہ بنے گا ہمیں وہ لکھنا ہے اس طریقے سے تو اب دیکھئے اس میں پہلے میں صرف با اور تا تھا اور علف بیچ میں لے آئے تو کیا ہو گیا بات تو ہمیں بات لکھنا ہے دوسرے میں ہمیں تا اور نون ہے تو ہمیں بیچ میں علف لے کے آنا ہے تو ہو جائے گا تان اور یہ اس میں پہلے با ہے اور پھر تا ہے ہم علف لے کے آنا ہے تو ہو جائے گا بات اس طریقے سے اور پھر پہلے میں نون ہے پھر دوسرے میں بھی نون ہے پھر بیچ میں علف لے کے آنا ہے تو ہو جائے گا نان اور اس میں پہلے علف ہے پہلے نون ہے پھر پا ہے ہمیں اس میں بیچ میں علف لے کے آنا ہے تو ہو جائے گا ناپ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پہلے پا ہے پھر نون ہے ہمیں اس کے بیچ میں علف لے کے آنا ہے تو ہو جائے گا پان ٹھیک اور یہاں پہلے تا ہے پھر پا ہے ہمیں اس کے بیچ میں علف لے کے آنا ہے تو ہو جائے گا تاپ ٹھیک اور پہلے تا ہے پھر تا ہے ہمیں اس کے بیچ میں علف لے کے آنا ہے تو ہو جائے گا ٹاٹ اس طریقے سے ہم یہ جملے لگانا ہے علف کو بیچ میں لا کر کے دیکھئے یہ والا پہلا جو جملہ بن رہا تھا کہ با اور تا کی بیچ میں علف لے آئے تو ہو گیا بات ٹھیک ہے با اور تا کی بیچ میں علف لے آئے تو بات ہو گیا تو ہمیں یہاں پر بات لکھنا ہے اور یہاں پر ہمیں تا علی زورتہ نون ساکن یہاں پر علف لے کے آنا ہے بیچ میں تو ہمیں یہاں پر تا لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمیں با اس کے بعد علف لے کے آنا ہے پھر تا لکھنا ہے تو ہو جائے گا بات تو ہمیں یہاں پر بات لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اسی یہ دیکھ رہا ہے نون اسے بیچے ہمیں علف لے کے آنا ہے پھر نون ہے تو ہو جائے گا نون تو ہمیں یہاں پر نون لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمیں تو ہو جائے گا نان تو ہمیں یہاں پر نان لکھنا ہے اور یہاں پر پہلے نون ہے پھر پاہے بیچ میں علف لے آئے تو ہو جائے گا ناپ تو ہمیں یہاں پر ناپ لکھنا ہے اور آگے یہاں پر ہمیں یا پاہے اور نون ہے ہمیں یہاں پر بیچ میں علف لے کے آئے تو ہو جائے گا پان تو ہمیں یہاں پر پان لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جب تا اور علف اور پا ملیں گے تو ہو جائے گا تاپ تو ہمیں یہاں پر تاپ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر تاپ لکھنا ہے ٹھیک اور اس جگہ پر ہمیں ٹالے زوارٹا اور علف لیا بیچ میں دونوں کی بیچ میں علف لیا تو ہو جائے گا ٹاٹ تو ہمیں یہاں پر تاٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے حروف کا کھیل اور یہ ہمارا چپٹر نمبر 3 تھا چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس چپٹر کے ساتھ جب تک کے لئے بائے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں